اسلام علیکم میں مقبول ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں تمام دیکھنے والے تمام ویورز تمام سننے والے خیر وافیت سے ہوں گے اور اپنی لائف کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے آج اس موضوع پر میں بات کرنے جا رہا ہوں اکیسویں صدی کی مہارتیں آج میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ کون سی ایسی مہارتیں ہیں جو اکیسویں صدی میں ہمیں بہت زیادہ سٹوڈن لائف میں ضرورت ہوتی ہیں جیسے کہ آپ سب کو ویورز معلوم ہے کہ دنیا جو ہے دے بڑھے ترقی کر رہی ہے دنیا آگے بڑھ رہی ہے اس کے ساتھ سب ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ بھی ضروری ہے ہم ٹیکنولوجیکلی امپروف کر رہے ہیں اپنے آپ کو ورڈ جو ہے ٹیکنولوجیکلی امپروف کر رہے ہیں خود کو تو سٹوڈن لائف میں ہمیں چاہیے ایزا ٹیچر ایزا پرنسپل ایزا لیکچرار جو ہمیں چاہیے وہ اپنے سٹوڈنٹس کے اندر فور سیز جو اکیسویں صدی کی مہارتیں ہیں جو میں آج آپ کو بتاؤں گا اور فردر انشاءاللہ اس کی ریٹیل بھی ہم ڈسکس کریں گے تو آج ایک انٹرڈکشنی ویڈیو ہے جس میں میں فور سیز کو ڈسکس کروں گا اور پھر فور سیز کو ہم کس طرح سے اڈاپٹ کر سکتے ہیں اپنے سٹوڈنٹ لائف میں کس طرح سے ان کو ان مہارتوں کو ڈیویلپ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ دنیا ڈے بے ڈے ترقی کر رہی ہے اور ہر چیز میں امپروومنٹ آ رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سٹوڈنٹ لائف میں سٹوڈنٹس کو بھی اپنے اندر یہ چیزیں جو امپروومنٹس ہیں یہ سکلز ہیں وہ بیلڈ کرنے چاہیے تاکہ وہ اپنی سٹوڈنٹس پر فوکس کر سکیں اور اپنی پروفیکشنل لائف میں بہت زیادہ اچھے طریقے سے گروہ کر سکیں تو فورسیز کے اگر میں بات کروں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں تو آپ کو پتہ ہے کسویں صدیقیں ایسی کون سی مہارتیں ہیں جو سٹوڈنٹس کے اندر ہونے چاہیے جس پہ سٹوڈنٹس کو کام کرنا چاہیے جنہیں پہ سٹوڈنٹس پر فوکس ہونا چاہیے جو سکلز وہ مہارتیں سٹوڈنٹ کے اندر بیلڈ ہونے چاہیے فورسیز فرسٹ آف آل جو ہے فورسیز میں ہمارے پاس فرسٹ آف آل ہے کلابوریشن فرسٹ آف آل ہمارے جو سکلز ہم نے بیلڈ کرنی ہے سٹوڈنٹ کے اندر وہ ہے کلابوریشن اور اس کے بعد ہم نے بیلڈ کرنی ہے کمیونکیشن ان کی کمیونکیشن سکلز کو ہم نے انہانس کرنا ہے ان کی کمیونکیشن کو بہتر کرنا ہے اس کے بعد ہم نے ان کے اندر ڈیویلپ کرنی ہے کریٹیوٹی فورسیز کی تھرڈ فارم تھرڈ جو ٹائپ ہے وہ 3rd skill جو ہے وہ creativity ہے کہ بچے کے اندر creativity کو لے کے آ جائیں بچے کے اندر creativity کی skills کو develop کر دیں تاکہ وہ creativity کر کے اپنے skills کو enhance کرے اور اپنی studies کو improve کر سکے last one fourth جو very important چیز ہے وہ critical thinking critical thinking کی skills کو بھی ہم نے develop کرنا ہے آج کل technology کے علاوہ جتنے بھی skills پہ کام کیا جا رہا ہے جتنے بھی improvements پہ کام کیا جا رہا ہے آج کل critical thinking اور creativity اور communication collaboration پہ بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے یہ four seas of education جو ہے یہ بہت ضروری ہیں اپنے students کے اندر ان کو develop کرنا ان skills کا انہانس کرنا ان skills کا implementation کرنا تاکہ آپ کا جو student ہے آپ کا جو student ہے وہ اپنے آپ کو skillfuls بنا کے اکیسویں صدی کی مہارتوں کو لے کے اپنی life کو آگے بڑھائے تو جس طرح سے ہمیں سب کو معلوم ہے کہ دنیا جو ہے day by day ترقی کر رہی ہے day by day چیزوں میں improvement آ رہی ہے دن دگنی رات چگنی جو ہے ترقی ہو رہی ہے technology میں improvement آ رہا ہے تو ہم education system میں اگر ہم پاکستان کی بات کرے تو ہم وہیں اٹکے ہوئے ہیں جہاں پہ ہم پہلے موجود تھے ہم اس کے اندر improvements نہیں لے کے آ رہے ہمیں ضرور اس پہ کام کرنا چاہیے ہمیں students کی skills کو انہانس کرنا چاہیے practically work پہ کام کرنا چاہیے students کی skills پہ کام کریں ہم data system پہ کام کر رہے ہیں ہم ان کی studies پہ focus تو کر رہے ہیں لیکن ان کا بہت زیادہ نقصان کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں ان کی skills کو ہم جو ہے دبا رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ education system میں force skills جو ہیں کس بھی صدیقی مہارتیں جو ہیں ان کو implement کرنا چاہیے اور ان کے اوپر کام کرنا چاہیے اور یہ چیزیں students کے اندر develop ہونی چاہیے یہ forces of education جس کی میں بات کر رہا ہوں جس میں سب سے پہلے ہے کلاپوریشن student کو کلاپوریشن کرنا کلاپوریشن کرنا آنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنا آنا چاہیے اس کے ساتھ communication skills ان کی بہتر ہونی چاہیے communication skills کو enhance کرنا چاہیے اس کے بعد third number جو ہے creativity ہے بہت important کہ student کے اندر خود سے creativity ہونی چاہیے وہ کسی بھی چیز کے بارے میں خود سے کوئی تجزیہ کچھ خوج کوئی اس میں creativity لے کے کوئی نئی چیز لے کے آئے کوئی نئی skills کوئی نئی اجادات کوئی کچھ ایسا نایہ لے کے آئے تاکہ وہ اپنی آپ کو باقی سب سے منفرد پیش کر سکے اور last one critical thinking ہے یہ میں نے تھوڑا research کر کے اس پر کام کیا کہ force is of education ہونے چاہیے جو ایک اسویں صدیقی مہارتیں ہیں اور بہت ضروری ہیں تو انشاءاللہ next video میں ہم ایک ایک point کو ایک ایک skills کو discuss کریں گے کہ اس میں ہم کس طرح سے improvement لاسکتے ہیں اس میں ہم کس طرح سے بہتری لاسکتے ہیں اس میں ہمیں کون کون سی چیزیں جو ہیں اس پر focus کرنا چاہیے اور کون کون سی چیزوں میں ہمیں کام کرنا چاہیے امید کرتا ہوں اپنے بہت سا خیال رکھیں گے دعاوں میں یاد رکھیں گے اور اسی طرح sport کرتے رہے محبت کا اظہار کرتے رہے محبت دیتے نہیں میں آپ سب کو بہت مشکور ہوں اپنے بہت سا خیال رکھیں گے اللہ حافظ